بسم اللہ اول و آخر تو یہ آخر میں پھر دو پیش آئیں گے یہ بن گیا کتابن جدیدن اب یہاں سے ہم نے صرف دہ ہٹانا ہوگا بس اور آ لگانا ہوگا یہاں پہ ہم نے صرف آ لگانا ہے یہ آ اور دہ کا فرق ہے کومن اور پروپر کا ان دونوں میں سمیلیریٹی ہے لیکن دیکھیں کتابن بھی مل ہے جدیدن بھی مل ہے کتابن بھی کومن ہے جدیدن بھی کومن ہے کتابن کے آخر میں بھی دو پیش ہیں جدیدن کے آخر میں بھی دو پیش ہیں تو آپ اس پر ان لگا دیں گے تو آخر میں دو پیش آئے گا تو وہ کومن اور پروپر ہے دونوں ایک ہونے چاہیے دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں میں ڈیفرنس آئے گا تو وہ مفتدہ خبر بن جائے گا دونوں ایک ہو جائیں گے تو وہ ناؤن اور کالٹی بن جائے گا ٹھیک ہے نا آئیے پہلے میں آپ کو پوائنٹس تو ریمیمبر پڑھواتا ہوں بک سے تاکہ آپ لوگ کو اور واضح ہوگا ٹھیک ہے نا ہم پوائنٹس تو ریمیمبر لیسن نمبر نائن کے پوائنٹس تو ریمیمبر پہلے پڑھتے ہیں لیسن بعد میں شروع کریں گے جی یہ ہیں پوائنٹس تو ریمیمبر اب دیکھیں in this lesson we learn the adjective in arabic the adjective in arabic follows the noun it qualifies that is unlike in english it comes after the noun a new house in arabic the adjective is called and the noun it qualifies is called manout the adjective is in agreement with the noun in the following matters number one gender the adjective of a masculine noun is masculine and that of feminine noun is feminine جیسے ولدن صغیرن بنتن صغیرتن کتابن جدید سیارتن جدیدتن جیسے میں ناکہ ہوتا ہے being definite or indefinite if the noun is definite the adjective is also definite and if the noun is indefinite so also is the adjective the adjective will also be the indefinite بلال مدرس جدید المدرس الجدید فی الفصلی ٹھیک ہے نا case ending جو ہوتی ہے case the adjective is in the same case as the manout آزا بیتن جدید انفی بیتن جدید البیتن جدید جمیل من فی البیتن جدید مطبع جو بھی adjective کے اوپر ہوگا نا noun کے اوپر ملکل وہی ہوگا دونوں کے اندر بلکوئی difference نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پر noun اور quality ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ noun اور quality کہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ہم جب اس کو اور پڑھیں گے تو آپ کو مزید یہ چیز واضح ہو جائے اور جب لیسن میں ہم آئیں گے میں آپ سے بار بار پوچھوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ کیا ہم آگے چلیں جی بالکل الحمدلاللہ ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہم اس لیسن کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم ہے الحمدلاللہ ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے آپ ہی لوگ پڑھیں آپ لوگوں سے پھر میں پوچھوں گا ٹھیک ہے جی تو اچھا جی چلیں میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بھی پڑھواتا ہوں من حضر و جلو من حضر و جلو جی کیا مطلب اس کا کیا مطلب اس کا پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوا عباس ٹھیک ہے ہوا عباس ہوا عباس 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 تاجر عباس عباس مرچنٹ ٹھیک ہے ہاں ہاں تاجر اچھا مجھے ایک بات بتائیے عباس تاجر اندر عباس کیا ہے عباس 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 اچھا عباس 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 مجھر ملح عباس ہمارے پاس وہ آئے گی سنگل مبتدہ کمپاؤن خبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں عباس تاجرون غنی یون ٹھیک ہے عباس تاجرون غنی یون جی جنرس مرچنٹ نہیں جنرس نہیں ہے غنی یون کا مطلب جنرس نہیں ہے امیر امیر ہاں رچ رچ اب آباس is a rich merchant دیکھیں ایک جملہ کیا ہوتا ہے اب آباس امیر ہے یا اب آباس تاجر ہے ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے عباس امیر تاجر ہے تو یہ جو امیر ہے یہ اس کی quality ہے دیکھیں نا تو عباس تاجرون غنی یون اب اس کا مطلب ہے آپ کا جو باکس بنے گا آپ لوگ ایک باکس بنائیں گے وہ تاجرون غنی یون پہ آپ لوگ ایک کام ہی کریے گا اس کتاب کے اندر جتنے بھی وہ آ رہے ہیں نات اور منوت آئیں گے نا آپ نے اس کے اوپر باکس بنانا ہے کیسے باکس بنانا ہے جیسے لکھا ہے یہ جملہ آپ کے سامنے یہ جملہ لکھا ہے کیا لکھا ہے عباس تاجرون غنی یون آپ کو بتا ہے عباس پروپر اس لیے ہے کیونکہ عباس کی نام ہے تو اس کو ویسے بھی ال کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے ہم آخر میں اس کے دو پیش لگا رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ہمیں یہ پتا ہے کہ عباس جو ہے وہ پروپر ہے ٹھیک ہے جی عباس تاجرون غنی یون آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ اگر نوڈز بنائیں گے اپنے تو آپ نے اس میں کرنا ہوگا اس طریقے سے کہ آپ لوگ نات اور منوت پر ایک باکس بنائیے گا اس طریقے سے تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ باکس جو ہے یہ نات اور منوت ہے ٹھیک ہے نا تو اب سنٹنس کیا بنا ہمارا ہمارا یہ بن گیا یہ ہمارا بن گیا عباس ون مبتدہ اور پلس یہ ہماری بن گئی خبر خبر ہماری اس میں کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو ہماری خبر ہے وہ کمپاؤنڈ ہے ایک تو یہ خبر بھی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ خبر بھی ہے دوسرا یہ صفت اور موصوف بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ صفت اور موصوف بھی ہے اس کے اوپر جائے نا وہ بڑا مشکلے لکھنا میں صرف گزارہ کرنا چاہا رہا ہوں یہ صفت ہے پلس موصوف ہے ہمارے پاس صفت اس کے اندر غنیون صفت ہے تاجرن موصوف ہے یعنی کہ یہ قولٹی تاجرن کے اندر یہ قولٹی ہے کہ وہ یہ موصوف صفت پلس موصوف تو یہ ہمارا سنگل مبتدہ کمپاؤنڈ خبر ہے ہمارا یہ کمپاؤنڈ صفت اور موصوف کا کمپاؤنڈ مل کے خبر بنا اور مفتدہ ہمارا عباس ہو گیا تو مفتدہ پلس خبر جی بلکل تو ہم صفت تاجر کے اوپر کیوں لکھ رہے ہیں صفت پلس موصوف موصوف تاجر ہے نا آپ کو صرف سمجھانے کیلئے کیا ہے اب ایسے کر لیتے ہیں موصوف پلس صفت ایسے لکھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اصل میں یہی موصوف ہے وہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کیلئے کیا تھا وہ صفت موصوف آتا ہے نا اس لئے اردو میں اس لئے میں نے کہا تھا والنا موصوف تاجر ہے اور غنیون صفت ہے بلکل آپ اکارڈنڈیو سینٹنس لکھ لیں موصوف تاجر اور غنیون صفت وہ صفت موصوف آتا ہے صفت پلس موصوف اردو میں تو اس طرح رائٹ سے شروع ہوتا ہے نا اس لئے میں نے دکھ دیا تھا ٹھیک ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہمارا تو آپ نے اس طریقے سے جتنے بھی آئیں گے سب میں آپ نے باکس بھرانا ہے ٹھیک ہے نا سب میں بھرانا ہے آپ نے باکس ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عباس تاجر غنیون عباس is a rich merchant ٹائم کیا ہرا ہے حامید مدرس ہمارے پاس دو چائمی نوڈ ہے حامید مدرس ٹھیک ہے حامید is a teacher اب کیا ہوا ہاں حامید مفتدہ اور مدرس خبر اب انہوں نے کیا کیا وہی سنگل مفتدہ اور کمپاؤن خبر بنا دیں گے یہ اور کچھ نہیں کریں گے حامید مفتدہ مدرس جدید حامید is a نیو ٹیچر بلکل نیو ٹیچر ہمارا باکس بن گیا صفت اور موسوف ماں ہادہ what is this ہادہ تفاہ چیک ہے this is an apple یہ ایک سیب ہے اتفاہ فاکہتن لذیذتن the apple is a tasty fruit فاکہتن fruit لذیذتن tasty delicious تو ہمارا جو باکس بن گیا وہ فاکہتن لذیذتن tasty fruit ہمارا نات اور منود بن گیا اس کے اندر لذیذتن ہماری quality ہے اور جو ناؤن ہے ہمارا وہ فاکہتن ہے تو فاکہتن لذیذتن پر ہمارا باکس بن جائے گا نات اور منود کا ٹھیک ہے ما ذالکہ what is that ذالکہ عصفورن that is a sparrow چڑھا جو ہوتا ہے نا چڑھا ایک کچڑیا ہوتی ہے ایک چڑھا ہوتا ہے تو یہ عصفور سپیرو ہے چڑھا ہے العصفور طائرن صغیرن عصفور is a small bird عصفور مبتدہ طائرن صغیرن a small bird طائرن صغیرن ہمارا باکس بن گیا اور اس کے اندر صغیرن quality ہے اور طائرن اس کا ناؤن ہے ایجیکٹیو کہلیں آپ زیادہ بہتر ہیں صغیرن ایجیکٹیو ہے اور یہ ناؤن اس کے اندر طائرن ہے تو طائرن صغیرن نات پلس منود یا صفت اور مصوف ٹھیک ہے نا تو یہ بھی وہی ایکزیمپل ہے ہماری سنگل مبتدہ اور کمپاؤنڈ خبر لاسٹ یہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں العربیت لغت سہلت یہ ہمارا مبتدہ لغت سہلت ایزی لینگویج سہلت کہتے ہیں ایزی کو لغت کہتے ہیں لینگویج کو تو العربیت لغت سہلت عربی ایک آسان زبان ہے ٹھیک ہے تو لغت سہلت ہمارا باکس بن گیا ٹھیک ہے اور اس میں سہلت قولیٹی ہے لغت ناؤن ہے ٹھیک ہے نا یا سہلت ہمارا نات ہے اور لغت ہمارا منعوت ہے یا سہلت ہماری صفت ہے اور لغت ہمارا مصوف ہے تو العربیت لغت سہلت ٹھیک ہے نا تو یہ اس طریقے سے یہ پورا الحمدللہ ہمارا پورا لیسن چلے گا آپ لوگ یہ پہلا پی نمبر ون صرف یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں اور میری گزارش ہی ہوگی آپ لوگ سے اب تک کا جو کام ہے نوٹ سے اس نوٹ ٹیکنگ کو ایک ساتھ رکھیں ایک ساتھ کریں پورا ٹھیک ہے نا سارے نوٹ مرتب کریں پروپر طریقے سے اور سب کی مثالیں اس طرح لکھیں سنگل مبتدہ کمپاؤن خبر کمپاؤن مبتدہ کمپاؤن خبر اس طرح سے اور پھر آپ ساری مثالیں لکھیں مشارن مشارن الائہی پھر جار مجرور اس کی مثال لکھیں پھر مضاف مضاف الائہی اس کی مثال لکھیں پھر صفت اور مصوف اس کی مثال لکھیں یہ چاروں مرقبات آپ کو بالکل پکے ہونے چاہئے ٹھیک ہے نا چاروں مرقبات اچھا اب خلال میں ہما زاہد آئی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے میں بہت مزد خواہوں کیونکہ ہماری جنہ وہ لیول ٹو کی بھی کلاس شروع ہو رہی ہے فورا نبی ٹھیک ہے اب آپ مدر بجائیے آپ لوگ سب کو آپ کو سمجھ میں آیا ہے الحمدللہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے آج جی سر الحمدللہ جی سر الحمدللہ ٹھیک ہے جی ہمارے جو مرقبات ہیں ہمارے جتنے بھی کمپاؤنز ہیں ان سب کو ایک ساتھ لکھ کر الگ الگ ہیٹنگ سے ان کی مثالیں لکھیں اور ان کو آپ ایسا پکا کرنا ہے اب آپ نے اب آپ نے مجھے پکڑنا ہے ٹھیک ہے نا جب ہم ایرابک پڑھ رہے ہوں فوراں پکڑنا ہے سر یہاں پہ یہ رول ہے سر یہاں پہ یہ رول ہے تو آپ لوگوں کو اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ زبان سیکھنے میں کہ واقعیتاً یو بل انجوئے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور ہم بیلکم کرتے ہیں ہما زاہد جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زائے خیر دیں لیکن ہماری کلاس جائے وہ ختم ہو گئی ہے آپ اس کی ریکارڈنگ ضرور سنیے گا کیونکہ ہم نے آج ایک نیا ٹاپک ڈسکس کیا ہے میں آپ سے تھوڑی دے کے اندر اندر انشاءاللہ آج کی جو کلاس کے جو ریکارڈنگ ہے وہ شیئر کر دوں گا تو آپ پلیز اس کو ضرور سنیں تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں اب ہماری کلاس انشاءاللہ جمعہ کو ہوگی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے نا تو ہم جمعہ کو انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور جمعہ کو پھر ہم یہ لیسن پورا پڑھیں گے بھی آپ سب سے میں پڑھواؤں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر ہمارا جو نیکس لیسن ہے نا وہ بہت زبرست ہے آپ کو بتا ہے اس کے بعد ہمارا اس بک کا لاس لیسن ہے پھر ہماری بک ٹو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تو لیکن اس کا جو لاس لیسن ہے وہ بہت مزیدار ہے اس کے اندر سارے پروناؤنز آئیں گے مزا آئے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ اگر ابھی تک پکے چاہیے نا بالکل لیکن میں کو بتا ہوں اس وقت ایسا ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز بغیر یاد کی آگے نہیں بڑھ سکتے اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے اس ایچ ان ایوری لیسن اس کنیکٹڈ یہ آپ سے ابھی دیکھی گا اگلے جملے بنوائیں گے نا اس کے اندر جار مجرور بھی ہوگا اس کے اندر مزام ملافع لہی بھی ہوگا اس میں مشار مشارع لہی بھی ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کی ریوائز ہو جائیں گی اس پورے لیسن کو جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہی ہر لیسن کے اندر ہوگا کیونکہ ایچ ان ایوریتنگ وہیل کیری وہ کیری فارورڈ ہوگی ہر چیز تو آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنا اس کو پکا کرنا بہت ضروری ہے آپ سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کو ہماری کلاس ہوگی کلاس سے پندہ منٹ بیس منٹ پہلے ترمیسا بیٹھیں ہیں اور اس کو ایک مرتبہ گو تھرور کرنے سب کو کسی دن بیٹھ کے نوٹس بنا لیں اور کلاس سے پہلے ایک مرتبہ نوٹس کو ریویو کر دیجئے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہت ایکٹیو ہوں گے آپ لوگ اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیجئے کوئی سوال نہیں ہے تو ہم پھر انشاءاللہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم